اتر پردیش میں بڑتی تھنڈ کے بیچ سیاسی پاران لگاتار گرما رہا ہے اسی بیچ گیندری گرہی منطری امیتر شاہ کے دو دیو پی دورے کو راجنی تک تپش اور پڑ گئی ہے شکروبار کو کاشی میں شاہ تین سو پلس کے ایجنڈے کو دھار دینے کے لیے تمام مددوں پر چرچہ کے ساتھ نئی نئی رنمدیتیاں تیار کریں گے ویسے بھاچپر جس طرح کے ایجنڈے کو چنانوں میں اٹھانے میں ماہر ہے اسی طرح کا ایجنڈہ دے کر مانو کانگریس نے شاہ کے لیے ابھی ایک روڈ کورپریٹ ہی بچھا دی ہے مستر پردیش میں تین سو بار کا نعرہ لے کر چنانبی اویان کی شروعات میں جتی بیدھے پی پوروانچل سے ہی اپنی رنمیتی کو اکار دی رہی ہے صوبے کی تیتیس پیزدی سیٹوں کو سمیٹنے والے پوروانچل میں پچھلی بار بیجے پی کا پردرشن شاندار تھا ورش دوہجار چودہ سے دوہجار انیس تک ہوئے تین چنانبوں میں امیت شاہ کے پروندھن کاشل کی وجہ سے یہاں کلین سویپ کی سٹی بنی تھی دوہجار سترہ کے بیدھان سفا چنانب میں پوروانچل کی ایک سو چو سٹر سیٹوں میں سے ایک سو پندرہ پر بیجے پی کا قبضہ تھا جبکی سپا سترہ بسپا چودہ اور کانگریس مہج دو سیٹوں میں جیتنے میں سفل رہی تھی وہیں انک کو سولہ سیٹیں ملی تھی اس کے پہلے دوہجار بارہ کے چنانبوں میں سپا نے ایک سو دو سیٹیں جیتی تھی جبکی بیجے پی کو سترہ بسپا کو بائی کانگریس کو پندرہ اور انک کو آٹھ سیٹیں ملی تھی وہیں جب دوہجار ساتھ میں مائیہ وطی پونڈ بہومت کے ساتھ سب تامی آئیں تو بھی پوروانچل کی اہم بھومی کا رہی تھی تب بسپا پہ 85 سیٹیں جیتنے میں کامیاب رہی تھی جبکی سپا 48, بیجے پی 13, کانگریس 9 اور انک کو چار سیٹیں ملی تھی کاشی پوری دنیا میں دھارمک نگری کے نام سے جانی جاتی ہے یہاں سے چنان بھویان کو شروع کرنے کا مقصد بھی ساف ہے یو پی کے لوگوں کو بھاونات مکروب سے جھولا جائے بتا دے کہ شاہ کے کاشی آگمن سے پہلے کانگریس کے بڑے نیتا اور یو پی کانگریس کے ادھیکش رہے سلمان خرشید نے بھی اپنی پستک سنرائز اوور ایودھیا میں ہندو دھرمکی بوکو حرم اور اسلامی اسٹیٹ سے تلنا کر بیجے پی کو اب خاد پانی بھی دے دیا ہے ادھر اوویسی کے بیبادت بیان بھی بیجے پی کو یو پی میں مجبوط کرنے کا کام کر رہے ہیں خیر سناب کے ٹھیک بہلے آپ بیجے پی کو جو مدے ملے ہیں اسے وہ کس طرح سے بھناتی ہے وہیں سفا اور بسپا اسے اپنے لیے کس طرح سے لیتی ہے یہ دیکھنا اہم ہوگا سوراج ایکسپریس کے لیے راگ بیندر سرپاتھی کی ریپورٹ